صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے عمران ریاض پہ تقریباً بیس پرچے ہو چکے ہیں اس وقت سابر شاکر بھی اور تمام جو بات جس بھی پلیٹ فارم پہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آتی ہے موبائنہ طور پر آج بہت ساری اسی حوالے سے سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی رہی ایسا کیوں ہے بیسیکلی ہوتا یہ شروع سے آ رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اب الحمدللہ میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز اب سامنے آتی جا رہی ہے اور ہماری جو پڑی لکھی ہے اب نئی نسل آ رہی ہے وہ بریلینٹ ہے بریو ہے اپ رائٹ ہے اس لئے عمران ریاض کے ساتھ یا آیاز میر کے ساتھ یا مقصد ہے کہ جتنے بھی ہمارے انکر حضرات ہیں جو پرو پاکستان اور صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کسی اگر ادارے کو یا کسی بھی گروہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے ساری اونرشپ لے لے کے جی اس کے جو ہے پاکستان میں کون جو ہے پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور کون پاکستان کا مخالف ہے یہ حق جو ہے وہ پاکستان کے بائیس کروڑ کو ہے وہ جس کو یہ حق دیں وہ جس کو بنائیں جس کو ہٹائیں وہ ہونا چاہیے اور میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ صحافی حضرات کے ساتھ یہ جو بلیک میلنگ کا کوئی بھی ہے وہ کون کسی ادارے سے ہے کوئی گروہ ہے کوئی اس کے پیچھے مافیا ہے جو بھی ہیں ان سب کو شرم آنی چاہیے اور صحافی پاکستان میں دیکھیں صحافت آپ کے لیے ایک اپرچینٹی پیدا کرتی ہے کہ عوام کے سامنے آپ حقائق لے کے آتے ہیں بجائے آپ کو اپریشیٹ کرنے کے اس کی آپ کو سزا دی جائے تو اس سے بڑی ملک میں بدکسنتی ہو نہیں سکتے عمران خان ریاض صاحب نے تو کہا ہے کہ اس دفعہ ٹکر انہوں نے غلط بندوں سے لے لی ہے کہ اس دفعہ ٹکر کے لوگ بلے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈٹے رہیں گے صاحب دیکھیں عوام نے ثابت کر دیا ہے عوام نے ثابت کر دیا خان صاحب نے چھ سات جلسے کیے تھے آخری جلسہ ملتان کا تھا ملتان میں کلا کونہ قاسم بھاگ تو ایسے لگ رہا تھا کہ چھوٹا سا پیس آف کے کو باہر جو عوام تھی پانچ پانچ سات سات کلومیٹر کوئی روڈ جو تھا وہ بالکل پیکٹ تھا جی چلنے کی جگہ نہیں تھی یہ خان صاحب کی نیت ان کی حکمت عملی اور ان کی اس ملک سے محبت ہے جس کی وجہ سے لوگ چل کے باہر آئے ہیں ورنہ خان صاحب کسی کو مقصد ہے کوئی کچھ بھیجتے تو نہیں ہے نا ان کی نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے عوام کے دل میں ڈالا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی پشاہ اپنا یہ گراؤن میں جلسہ کیا ہے اسلامباد میں آپ کے سامنے پہلے سے بھی یہ بڑھ کے میں ستائیس والے میں تھا اس میں میں نہیں جا سکا کیونکہ یہاں پہ کمپین ہو رہی تھی تو اس سے بھی بڑھ کے یہ جلسہ تھا جی آخری سوال رجیم چینج کے وقت آپ کو کتنے پیسوں کی آفر ہوئی دیکھیں میں بڑک مارنے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ مجھے اتنے آفر ہوئی تھی میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو ان کو کلیر کٹ پتا تھا ان کے چہروں پہ پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں نہ بکنے والے ہیں اور صرف اور صرف میں دیکھیں میں امریکہ جیسا ملک چھوڑ کے کیلیفورنیا میں اور کیلیفورنیا کا بھی جو ہارٹ ہے سینٹا باربرا میں میری رہیش دی میں وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے ملک کی خاطر آیا ہوں اور میں دو ٹکوں کی خاطر بھگ جاؤں چاہے وہ عربوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو تو پھر میرا وہ آنا یہ سارا کچھ کرنا اور یہ بیس سال کی محنت جو ہے اللہ کے ہاں کیا جا کے جواب دوں گا تو یہ میرا جو سٹرنگت ہے وہ یہ ہے اور میں نے اپنے ملک کے لیے جتنا اللہ نے زندگی دی ہے میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں موجودہ اس وقت میں مجھے کوئی ایسی پارڈی نظر نہیں آ رہی جس میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جس کو کہ میں یہ دیکھ کے کہوں کہ بہتر ہے ہاں مجھے عمران خان سے بہتر بہتر لیڈر لے کے آ جائیں آپ مجھے ثابت کر دیں وہ ہے تو میں ساتھ ہو جاؤں گا اگلی چوائس براول بھٹو ہے اوہ فگارٹ سیکس یا مقصد ہے کہ دیکھیں میں کسی کے اوپر غلط بات نہیں کرنا چاہتا نہ ایکسپیرینس ہے نہ ایکسپوئیر ہے نہ ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے تو کس بیس پہ مقصد ہے یہ کوئی بادشاہت چل رہی ہے بچے سکے گی کہ آپ جس کو اٹھائیں اٹھا کے مقصد ہے کہ جو اپنے ملک کی زبان بھی سیدھی زبان لہجے میں نہیں بول سکتا اور اس کو چلیں چھوڑیں زبان بولے یا نہ بولے لیکن کیا کوالیفکیشن کیا ہے کہ وزرداری کا بیٹا ہے اس لیے اس کو پاکستان کا جو ہے جی وزیر خارجے بنا دیں حمزہ کو کیوں بنایا ہے کہ جی وہ نواز شریف کا بتیجہ ہے اور وہ وزیراعظم کا بیٹا ہے مقصد ہے کہ صبح ان پر فرد جرم عائد ہو نہیں ہے رات کو جناب ایک وزیراعظم اور ایک وزیراعظم یہ ملک ہے یا یہ کوئی بنانا ریپبلک بنا دیا گیا اس کو تو اس لیے عمران ریاض نے جو کہا تھا اس نے ہنڈڈ پرسنٹ ہی کہا تھا کہ اب جب جن لوگوں سے آپ کی ٹکر پڑی ہے وہ آئیڈیالوجسٹ ہیں وہ کسی لالج میں کوئی سڑکوں میں یا گلیوں کے بنانے میں یا کسی اور مفاد کے تحت یا پیسوں کے چکر میں نہیں آئے آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں عمران خان عمران احمد خان کے ساتھ تو دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض اور عمران احمد خان کا فرق آپ کو واضح ہو جائے تو انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ نے خان ابراہیم کنز کی گفتگو سنی بڑے تجربہ کار جوابات بھی دیئے مزید اگلے پروگرام اپنے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ